انسانوں کے نام افزار ریحان حقوق نسوہ اور ازادی مارچ آٹھ مارچ بشمول پاکستان پوری دنیا میں خواتین کے عالمی دن کی حیثیت سے بنایا جاتا ہے جس کا مقصد خواتین کے ساتھ رواہ رکھے گئے کسی بھی نو کے امتیازی ڈسکریمینیٹری کلوک یا رویہ کا خاتمہ ہے صدیوں کی بسلوکیوں بے انصافیوں اور حسن سالی رویہوں کے بعد آج کی موڈریڈ تہذیبی ترقی نے بحثیت مجموعی یہ تسلیم کر لیا ہے کہ عورت کم تر یا ناقص الاقل نہیں ہے عورت پیدا ہونا کوئی عبدی گناہ یا جرم نہیں ہے جس طرح دنیا میں نسلی لسانی یا مذہبی امتیازات کا خاتمہ کرتے ہوئے یہ مان لیا گیا ہے کہ پداشتی طور پر تمام انسان برابر ہیں کسی بھی مملکت کے شہری کی حسیت سے کسی کو اونچی جاتی کی وجہ سے فضلت حاصل ہوگی اور نہ نیچی جاتی کے وجہ سے تحقیل کا سلاوار گردانا جائے گا اچھوتوں کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو برامنوں جرمنوں یا سعیدوں کو حاصل ہیں اصولی اور نظری طور پر اس اتفاق رہے کے بوجود ہم دیکھتے ہیں کہ بلفعل اس خطہ عرضی کے کئی گوشوں میں ہنو جس طرح نسلی لسانی اور مذہبی امتیازات موجود ہیں اسی طرح جنسی یا سنفی امتیازی اور تحسالی سوچیں بھی ہوئی ہیں اس کے پیچھے صدیوں کی جہالت مختلف نو تقدسات کے نام پر چمٹی ہوئی ہے لف سروس کے طور پر یہ ضرور کہہ دیا جاتا ہے بلکہ تقرار و اسرار کے ساتھ دور دیا جاتا ہے کہ عورت کو جو حقوق ہم نے یا ہمارے عقیدے نے دے رکھے ہیں دور جدید کی تمام تر تہذیبی ترقی اس کی دھول کو بھی چھونے سے کسر ہے لیکن جب گہرائی میں جا کر شورو استدلال کے ساتھ حقائق کا جائزہ لیا جاتا ہے تو ایسی مقدس دیواریں سامنے کھڑی کر دی جاتی ہیں جن سے ٹکرا کر سر پھوڑا تو جا سکتا ہے علمی و فکری مواسطہ نہیں ہو سکتا یا یوں کہیے کہ زمین جنبت نہ جنبت گل محمد پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر اگر ہم ماضی میں جانکیں تو سچائی یہ ہے کہ عورت ذات کا استحصال ہر سماج میں بدلدی سے رواہ رکھا گیا ہے وجہ اس کی یہ تھی کہ ماضی میں اثر حاضر جیسی جنگی اور اسکری ٹکنالوجی نہیں تھی جنگیں جسمانی طاقتوری سے لڑی جاتی تھی ہر طاقتور کمزور کا استحصال کرنا اپنا فطری حق سمجھتا تھا ہم لاکھ دلائل دیں عورت بہرحال جسمانی ساتھ کے لحاظ سے مرد کی نسبت کمزور واقع ہوئی ہے جس طرح جسمانی طور پر کمزور مرد کو کم تر خیال کیا جاتا تھا اسی طرح عورت کو بھی حکیر خیال کیا گیا اثر حاضر کی سب سے بڑی نیکی اور عظمت یہ ہے کہ اس نے بلتری کا میعظ زاری اور جسدی مضبوطی کی بجائے شور انسان کی بارک بینی کو بخش دیا ہے جسمانی لحاظ سے اگر بھینسہ طاقتور ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شور انسانی پر بلتری کا دعویٰ داغ دے اکل بڑی کے بھینس کی یہی مانویت ہے آج کی عورت نے یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ اکلی اور شوری طور پر نہ صرف یہ کہ وہ مرد کے برابر کھڑی ہو سکتی ہے بلکہ کئی مقامات میں اس سے آگے بھی نکل سکتی ہے جس سے شک ہے وہ اپنے تمام تعلیمی اداروں کے حاصل سامنے آنے والے امتحانی نتائج کا ریکارڈ ملازہ فرما لے اس لیے آپ اسے کسی بھی صورت ناکس الارکل یا بھول جانے والی نہیں کہہ سکتے اس وقت ہمارے ملک میں بلا جواد روایت اور جندت کے نام پر دو دھڑے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں درویش کی نظروں میں یہ اشتیال انگیزی محض جہالت کی پیدا کرتا ہے عورت مرد کی مساوی حصیت ایک ایسی مسلمہ حقیقت ہے جس سے چیلنگ کرنے والے آنے والے ماہ و سال میں موک ہی کھائیں گے یون ہمرا چارٹر کے تحت اقوام متحدہ کی ممبر تمام اقوام عالم اس پر عمل پیرا ہونے کی پابند ہیں قومی ریاستوں کے تمام آئین اس کے پاسدار ہیں کسی ریاستی آئین کی موطلی میں بھی بنیادی انسانی حقوق کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا آئینی عدالتوں کا اولین فریضہ ہے کہ مرد و زن کے حقوق میں امتیاد روا رکھنے والی شکوں کو کل ادم قرار دیتے ہوئے آئین سازوں کو انسانی مساوات اور مبنی قانون سازی کی درخواست کریں یہاں خواتین مارچ کے حوالے سے بحث ہو رہی ہے کہ فلان سلوگن لگنا چاہیے فلان پر پابندی ہونی چاہیے کسی بھی آئینی اور جمہوری سماج میں انسانی حقوق اور ازادیوں پر ناروہ قدقنیں نہیں لگائی جا سکتی ہیں سب سے بڑا اطراز یہ ہے کہ مارڈریٹ خواتین یا حقوق نسوان کے علم بلدال تنظیم میں جب یہ نارہ لگاتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی یا میرا حق تو دراصل وہ فواشی پھلا رہی ہوتی ہیں پہلے تو لفظ فواشی کی وضاحت ہونی چاہیے درویش کے نظیق تہذیب سے گری ہوئی کوئی بھی حرکت یا بد زبانی در حقیقت فواشی ہے وہ مرض بھی ہوتے ہیں جو خواتین کے حوالے سے تہذیب سے گری فکر بازی کرتے ہیں درویش کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا جب کسی ڈراما لکھنے والے نے ایک نامور موزوز خاتون کے ساتھ تہذیب و اخلاق سے گری ہوئی زبان استعمال کی میڈیا والے ایسی چھوٹی سوچ کے حاملین کی پذیرائی کرتے ہوئے خدا سے ڈریں انسانی شوری ترقی کو کسی بھی صورت چالت کی ٹوکریاں اٹھانے والوں کی بھیٹ نہیں چڑھایا جا سکتا وقت کا پیہ پیچھے کو نہیں گمائیا جا سکتا میرا جسم میری مرضی یا میرا حق جیسے نعرے کی حمایت یا اس پر اعتراض مہت بہمی غلط سہمی بد گمانی و نا سمجھی ہے ہر انسان خواہ وہ مرد ہو یا عورت اس کے جسم و جان پر اس کا اپنا ہی اولین حق ہوتا ہے قانون فطرت کے تحت یہ حق اسے تخلیق کرنے والے نے ابھی طور پر تفویز کیا ہے لوگوں نے دوسروں کو کیسے اپنا غلام بنا لیا ہے جبکہ ان کی ماں نے انہیں ازاد جنا تھا کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ جسم تو میرا ہے مگر اس پر حق میرے اببا جی کا ہے یا مولوی صاحب کا ہے یا پیر صاحب کا ہے ہماری تو فقی کتب ان حوالوں سے بھری پڑی ہیں کہ کوئی بھی عورت اگر نکاح میں بھی اپنے جسم پر اپنے خامد کو حق دیتی ہے تو اپنی ازاد مرزی سے دیتی ہے اور جب چاہے کھلا کے ذریعے اپنا یہ حق واپس دے سکتی ہے اس عقض یا معادلہ کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی منشاہ کے بغیر پارٹنر جب چاہے اسے فائر کار دیویت جیتی جاگتی برابر کی انسان ہے جس کی مرضی ترجیح یا پسند کو بہار صورت پیش نظر یا ملوز خاطر رکھا جائے گا بسورت دیگر اس کی شکایت پر قانون کو حرکت میں لانا ہوگا اور یہ سوائٹی کی ذمہ داری ہے کیا خوب کہا گیا ہے اندل جاسدہ کا علیہ کا حق کن بے شک تمہارے جسم کا تم پر حق ہے آخری ساکبر کسی دوسرے کو مسلط ہونے کا کیا جواز ہے لہذا جبرخہ کیسے ہی مقدس حلیہ یا لبادے میں آئے اس کی مضمت کی جانی چاہیے یہی تحریک حقوق نصمہ کی فہم و فکر کا حاصل ہے